نحمدہ و نصولی علی رسول کریم اما بعد معزز حضرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آنے سے ایک دن پہلے لوگوں کو رمضان کی اہمیت بتائی تھی اس کی وزیلت بتائی تھی اس کے بعض احکام بتائے تھے اسی سنت کی تکمیل میں مبتصرن یہ عرض ہے کہ نہایت برگتوں والا رحمتوں والا مغفرتوں والا میں ایک مہینہ سایہ فیغن ہے جس کے دن کے روزی اللہ نے فرض کیے راتوں کے قیام کو بفضیلت بتایا اخیر عشرے کی تاخراتوں میں شب قدر بنے کا ذکر فرمایا جنت کے سجائے جانے دوزخ کے دروازے بند کی جانے کا ذکر کیا نیکیوں کے نیک عمال کے عجر کے بڑھانے کا ذکر فرمایا روزی کے اضافہ ہونے کے بارے میں رمضان سے بدلق روایات میں آیا ہے اس مہینے کو رمضان کو سبر کا مہینہ بتایا کمخاری کا مہینہ بتایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادات کے لیے اپنے کمر کس لیتے تھے سخاوت فیازی اور بہت زیادہ لوگوں کی مدد و نصرت کا آپ کا مزائز تھا ہوا کی طرح صفیہ ہوتے تھے روزے دار کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ افتار کے وقت کی اس کی دعا قبول ہوتی ہے روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ قیامت کے دن خصوصی احساس میں ایک دروازہ قائم فرمائیں گے اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا انعام اللہ جلل شانہ ہو براہ راست خود دیں گے قرآن پاک کے اتارے جانے کا یہ مہینہ ہے اس میں شب قدر ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے اس میں کلمہ طیبہ کی قسرت کرو استغفار کی زیادتی کرو چندت کو مانگو چانم سے بنا چاہو ایسی بہت سی باتیں رمضان نبارک کے بارے میں اس قدر واردویہیں ہوئی ہیں کہ باقاعدہ رمضان کی فضیلتوں پر مہشتابل کتابیں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ رمضان میں جتنے اعمال ہیں ان اعمال سے متعلق بہت سے مسائل ہیں تو رمضان کے مسائل سے متعلق بھی بہت سے کتابیں ہیں مسائل جان جان کر آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں کوشش کرنے چاہیے محضر دوستو خامقہ کبھی اس خیال میں مت پڑھئے کہ گرمہ شدید ہے رمضان البارک میں میں روزے کیسے رکھوں یہ شکر میں مت پڑھنا ہم کو پیدا کرنے والا ہم کو طاقت دینے والا ہم کو حکم دینے والا ہم ہماری حالت کو جاننے والا پروردگار ہیں اسی نے پیدا کیا ہے تو اسے معلوم ہے کہ ہم میں کتی کے بیسیٹی ہے اس کو معلوم ہے کہ ہم میں بھوک بیاز کا تخاظہ کتنا ہے اسے معلوم ہے کہ کتنا یہ بردیش کر سکتا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ کون سے موسم میں رمضان آ رہا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ کون چھاؤں میں کام کرتا ہے کون دوپ میں اسے پتا ہے کہ کون بیٹھ کر کام کرتا ہے کون کھڑے رہے کر اس کے باوجود حکم دیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے چون چرا نہیں اللہ کے حکموں میں چون چرا نہیں کرنا ہماری جو عقل ہے نا بہت اچھی چیز ہے بہت بڑی نعمت ہے عقل اچھی چیز ہے بہت بڑی نعمت ہے اسے استعمال کرنا چاہیے مگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہیں استعمال کرنا آیا سمجھ میں اس لئے کہ ہماری عقل جا جا کے ختم ہو جاتی نا وہاں سے پیغمبر کا علم شروع ہوتا اللہ کے حکم کے مقابلے میں مت استعمال کرو یہ مت بولو کیسا رہنا گرمہ میں ہم کاروبار کرتے ہیں ہم دوب میں کڑے رہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے تو کرنا ہے کوویٹ کے زمانے میں روزے رکھے تو نہیں مارے اب تو وہ بلا ختم ہو گئی جب جانا ہے تب تو جانا ہے روزہ رکھے تو بھی جانا ہے نہیں رکھے تو بھی جانا چاہے ان کا حکم پورا کرتے کرتے جانا اس کا خیال لگ خامقہ ہیلے بہانے مت بناو ایک دن کا رمضان کا روزہ چھڑو گے تو اس رمضان کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر روزہ رکھو گے تو رمضان کے ایک روزے کی برکات نہیں مل سکتی اسے یاد رکھو اپنا دستور العمل بناو رمضان مجھے کیسا گزارنا ہے کیارہ مہینے کے جیسا مت گزارنا ہر چیز بدل لو یہ کاموں کے واسے اپنا ٹیم فارغ کر لو نماز روزہ تلاوت ذکر کلمہ استغفال دعا تراوی تعجد ہمدردی خیرخواہی اللہ نے آپ کو صاحب سروت بنایا ہے تو غریب گرانوں میں سہر کے لیے افتار کے لیے چھپکے سے کھانا پہنچا دو معلوم ہی نہیں ہونا کسی کو کون پہنچا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے نا بتا ہوتا کہ مت کرنا دکھاوے کے لیے ہزار آدمیوں کو بھی افتار کرا رہے ہیں وہی فائدہ نہیں ہے اللہ کو رازی کرنے کے لیے دو کو افتار کرا دیئے دو کو سہر کرا دیئے تو بہت فائدے کی چیز اس نذاکت کو سمجھو ورنہ پارٹیاں کرا رہے ہیں وہ پارٹیاں زیادہ ٹھیک نہیں دوشش کیجئے اللہ کو رازی کرنے کے لیے کام کریں تراوی پورا مہینہ پڑھیں روزہ پورا مہینہ رکھیں چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس لیے رمضان میں زکاة ادا کرنے کا نظام مسلمانوں نے بنایا ہے بہت اچھا نظام ہے پورے شوق سے زوق سے زکاة ادا کرتے ہوئے زکاة نکالنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کے مقابلے میں اور آخرت کے مقابلے میں مال کی محبت کو بھی نکل دو زکاة بھی نکالو مال کی محبت بھی نکال دو اندر سے کنجوسی بخالت کو بھی نکال دو اور جس کی مدد کر رہے ہیں اس کی حقارت کو بھی اندر سے نکال دو سمجھ سکتے ہیں تو سمجھو ان باتوں کو اب نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے یعنی عام طور پر کسی کو کچھ دینے والا اس کو حقیر سمجھ رہا اپنے کو بڑا سمجھ رہا دینے والا دے رہا مگر محبت اندر بخل اندر موجود ہے اب دینا ہے کہتے بھائی نہیں تھی یہ تو حیثوں بھی ادھر ادھر چلے جاتا کہتے بھائی دے رہا یہ بھی کوئی دینا ہے علماء تقریر کرتے اگر تم مال نکالوگے تو تمہارے مال میں برکت ہوگی اور اگر نہیں نکالوگے زکاة تو پھر ایسی صورت میں اس کا مال پاک پاک نہیں رہتا پھر وہ بیماریوں میں ادھر ادھر چلے جاتا بول کے در آتے تھے ہم لوگوں کیا کرتے ہیں مارے در کے اگر بھائی چالیس ماہ حصہ گیا مگر ون چالیس بج گئے تو اچھا ہے نہ بول کے نکالوگے اس واسطے نے نکالنے کا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے اللہ کی خوشنودی کو پانے آخرت میں اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنے اور جنت قریب ہے سخی کے خرش کرنے والے کے اس واسطے کرنا نکالنا ہے کہتے ہیں نہیں تو یہ حیثوں بھی جاتا کہتے ہیں بول کے نہیں نکالنا بخل نہیں نکل رہا زکاة نکال دے رہے بہت سائے لوگوں حرس نہیں نہیں نکل رہی زکاة نکال دے رہے مال کی محبت نہیں نکل رہی زکاة نکال دے رہے حالانکہ خرش کرانے کا جو منشاہ تھا وہ تو یہی تھا کہ بخل کا علاج ہو جائے اچھا روزہ رکھو تو ذرا قائدہ کا رکھو ٹیم نہیں ہے پہنچنے میں ویسے بھی دیر ہو جاری ہے اب ضعیف کمزور آدمی جتی دیر جب بھی پہنچ گیا غنی ماتے سماجنا ہو اس واسطے کے اب آرے سوچ بہت ہے پنڈوہ ہوں کے سوئے ہیں ہم لوگوں کب جھڑ جاتے معلوم نہیں وہ تھوڑے وقت کے واسطے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملوڑا جمعہ میں ذرا روزہ رکھو خائدے کا شریحے کا طریقے کا رکھو ہر ایک کے ساتھ میں برتاؤ اچھا کرو اور غصے غصے کو تو نمضان میں خواستوں سے ذرا دفن کر سکتے ہیں تو کر دیو اور لڑائی جھگڑے کو وہ گیٹریش کا خفل ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیو اندر بند کر دیو انہیں اعلان کرتا کہتے ہیں میری بنائے سو علماری کو کوئی توڑا تو اس کو انعام بلکے بولتا کہتا ہے کامپٹیشن میں میری بنائے ہوئی علماری میرا لگایا ہوا تالہ اگر کوئی توڑ دیا تو اس کو انعام بلدہ گتا ہے میں یہ گزارش کرنا ہوں کہ رمضان میں لڑائی جھگڑے کو ایسے تالے میں بند کر دو تو یہ توڑنے سکنا تربیوم کے اوپر گرم ہونا بھی کم کر دو بلکہ گرم ہونا ہی نہیں شاید ہے آپ بھی نہیں کھا رہے ہیں انہیں بھی نہیں کھا رہی ہیں آپ نہیں کھائے تو اس کو آپ غصہ میں آ جا رہا ہے یہ تو کئی بات ہی نہیں ہے روزہ انہیں بھی ہے اور آپ بھی ہے ماتحتوں پہ کام کو کم کرو گناہ سے بچو ایسا نہیں ہے کہ سب رمضان ہے کھانا پینا نہیں ہے گناہ میں لگے رہو خاص طرح سے آنکھوں کے گناہ سے بچائو اپنے آپ کو موبائل کے غلط استعمال سے پریش کیجئے تلاوت زیادہ زیادہ کیجئے بشرتے کے صحیح پڑھ سکتے ہوں صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں تو تلاوت کے واسطے روزہ آپ ایک گھنٹہ نکال لیں دو گھنٹے نکال لیں تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے قرآن کریم سیکھنے کے واسطے خرش کر دو انشاءاللہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا یاد رکھیں اس بات کو اس لئے کہ حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کا رات تمام نفل نماز پڑھنا اور کسی آدمی کا ایک مسئلہ سیکھنا اگر دولوں کا مقابلہ کیا جائے تو ایک مسئلہ سیکھنے کی فضیلت زیادہ ہے جسے صحیح پڑھنا نہیں آتا مولویوں کو پکڑو اور سیکھو اور بھئی زیادہ زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کیجئے اب تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقی عمل لطف کروائے